السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم تو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل امید ہے کہ تمام احباب خروافیت سے ہوں گے چودہ آگست انیس سو سنتالیس حجرت کی ایک لا زوال داستان رقم ہوئی جب پاکستان آزاد ہوا اور ایک آزاد وطن کی خاطر مسلمانوں نے اس وقت ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی خون بہایا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس ایک نارے کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن خون بھی بہایا اپنا گربار جو ہندوستان میں زمینیں تھی جائیدادیں تھی جو کچھ بھی تھا سب وقف کیا سب کچھ اللہ کیلئے چھوڑ دیا اور خالصتا اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے راستے میں حجرت کی تو یہ حجرت کی لا زوال داستان رقم کی گئی جس کی مثالیں آج کم ہی ملتی ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل اس خون کو یکسر بھولا چکی ہے اور ان قربانیوں کو بلکل ہی وہ بھول چکی ہے ان سے نعاش نہ ہو چکی ہے اور اغیار نے جو سادشیں کی ان کا شکار ہو چکی ہے نوجوان نسل اس وقت آپ دیکھیں گے چودہ آگست جب بھی آتا ہے بڑے ہی پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی دھینگا مشتی اور شور شرابہ اور بائک کے جو سیلنسر ہیں وہ ہٹا کے اور بائک کو بھگانا یہ ہمارے نوجوانوں کا طریقہ حالانکہ اللہ رب العالمین جو کسی کو نعمت دیتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سجدے کرنے چاہیے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نفل ادا کرتے اور اپنے ان آباؤ اجداد کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم اللہ رب العالمین کے آگے اور جھک جاتے اور جس مقصد کے لئے اس وطن کو حاصل کیا تھا وہی نظام یہاں پر لانے کی کوشش کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر اکتالیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین امکناہم فی الارض اقاموا صلاة وعطاو الزکاة وعمروا بالمعروف ونہو ان المنکر وللہ آقبت العمور ہم کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے بس اس ایک آیت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں فرمایا کہ جب ہم انہیں کوئی آزاد مملکت کوئی آزاد بطن کوئی آزاد خطہ دیتے ہیں تو وہ چار کام کرتے ہیں کون سے چار کام وہ میں نے بھی دیکھنے ہیں اللہ نے میں آزاد وطن دیا آزاد خطہ دیا فرمایا سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں آج بہت افسوس کی بات ہے اکثر مسلمان نمازیں پڑھتے نہیں ہیں جو پڑھتے ہوں گے وہ بھی چند نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنے نمازی ایسے ہوں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں نماز کے مفہوم سے آشنا نہیں ہیں نماز کا مطلب انہیں نہیں آتا نماز کس لیے پڑھتے ہیں یہ بھی ان کو علم نہیں اور نماز کی دعائیں صحیح طرح سے نہیں آتی ہوں گی اور نماز کی دعائوں کا ترجمہ کیا ہے اپنے رب سے ہم کیا پیش کر رہے ہیں رب سے کیا مانگ رہے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے تو نماز قائم کرنا پہلی چیز یہ دوسرا فرمایا نظام زقاة وہ قائم کرتے ہیں غریبوں کا بھلا ہو جائے ہاں عمرہ غریبوں پر خرص کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال لٹاتے ہیں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں بندوں کے اوپر رحم کرتے ہیں بندوں کا حق ادا کرتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے وہ عمر بالمعروف کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور نماز کی طرف بلانا حج کی طرف زکاة کی طرف عبادت کی طرف حقوق اللہ حقوق العباد جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک مسلمان کو پر ذمہ داری رکھی ہیں ان سب کی آدائیگی عمر بالمعروف میں شامل ہے اور چوتھی چیز کہ وہ برائی سے منع کرتے ہیں اور برائی سے منع کرنا کیا ہے وَنَهَوْ أَنِ الْمُنْكَرْ ہر برائی سے روکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف فہاشی ہے ہر طرف اوریانی ہے ہر طرف بےہیائی ہے غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے لوگ نمازیں ادا نہیں کرتے گانا بجانا میوزک مسیح کی ہر طرح کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے لیکن ان سے منع کرنے والے روکنے والے بہت کم نظر آئیں گے اور جو روکتے ہیں منع کرتے ہیں ان کو بھی بدنام کیا جاتا ہے مولوی صوفی کا لقب دے کر ان کی تضحیق کی جاتی ہے تضحیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہاں اللہ نے ہماری دیمہ داری لگائی تھی کہ اگر آداد وطن مل جائے نماز قائم کرنی زکاة ادا کرنی اور ہر برائی سے منع کرنا ہے اور یہاں پر برائی ببانگ دہل وہ کی جاتی ہے اور جو نیکی کی طرف بلاتا ہے نیکی کے راستے کی دعوت دیتا ہے اس کو ہمتعون کیا جاتا ہے تعن و تشنیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس آزاد وطن کا سلہ دیا ہے تو یہ چار کام ایسے ہیں جو آزاد وطن ملنے کی صورت میں کرنے چاہیئے لیکن آج افسوس کے ساتھ ابھی چودہ اگست منائی جا رہی ہے منائی جائے گی آئندہ بھی منائی جائے گی منائی جائیتی ہے آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں بے حیائی ہوتی ہے اور یعنی ہوتی ہے فہاش ہی ہوتی ہے اور دھینگہ مشتی ہوتی ہے لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے نفل ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو چیز چاہی تھی وہ کرتے اور اللہ کے سامنے جھکے اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اور دیتا لیکن ہماری نوجوان نسل اس کا جو راستہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ اپنا طریقہ وہ اپنا راستہ بھول چکی ہے اپنے اصل مقصد کی طرف آنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہمیں آزادی کا مقصد سمجھائے گا ہم آزاد تو ہو چکی ہیں لیکن آزادی کی تکمیل ابھی باقی ہے مکمل تکمیل نہیں ہوئی اور اس تکمیل کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے اور وہ کیسے یہ چار کام کر کے اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے حقوق ادا کر کے اور آزادی کا مقصد اپنے ابو اجداد نے جو قربانیا جی خون بہایا اس کا مقصد سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقصد سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ سب آزادی کا مقصد جان سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ